روزوں کے مسائل کے حوالے سے یہ بات ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی اسلام میں حیثیت کیا ہے روزہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیادی اسلام وعلیٰ خمس اسلام کی امارت گویا پانچ ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے ان میں سے روزہ بھی ایک ستون ہے جب آدمی کوئی کنسٹرکشن کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس میں ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے ونڈوز دروازے دیوار اس کا رنگ اس کا پینٹ ساری چیزوں کی اہمیت ہے مگر ہر چیز کا دائرہ الگ الگ ہے مثلا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ونڈو خراب ہو جائے تو پوری بلڈنگ گر جائے گی یا اگر آپ کا دروازہ خراب ہو جائے ٹوٹ جائے تو ساری بلڈنگ نیچے آ جائے گی یہ کوئی نہیں کہنتا لیکن اگر پلر گر جائے تو ساری بلڈنگ ختم ہو جائے گی گر جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو اسلام کی عمارت کے لیے پلر کی حیثیت دی ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی گر جائے تو ساری عمارت ڈہ جائے گی کلاپس ہو جائے گی ان میں سے ایک روزہ بھی ہے اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور پھر روزے کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ یعنی روزے صرف تم پر نہیں تم سے پہلے اور جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے فرق اس کی ترتیب میں اس کی تفصیل میں ہو سکتا ہے لیکن روزوں کا تصور تھا مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ تقوی قلب و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد کرنے کا نام اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھا لے تو سمجھ لیجئے کہ وہی آدمی متقی ہے جو آدمی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے وہی آدمی پرہزگار ہے روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پرہزگار بن سکتے ہیں روزہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے روزہ ہمارے تقوی کے لیے ایسے ہی ہے تو اس کو ری چارجر پر لگا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے پھر سے کام کرنے لگتی ہے یہی مثال روزے کی کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جو تقوی کا میعار ہے وہ نیچے گر رہا ہے اگر وہ روزہ رکھے تو خود محسوس کرے گا روزے کی وجہ سے اس کی بیٹری تقوی کی بیٹری پھر سے چارج ہو گئی پھر اس کے اندر وہ تقوی اور پرہزگاری کی چیزیں آگئی روزہ جو ہے کیسے ہمارے تقوی کو بڑھاتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے میں آدمی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بھوک پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اور پانی اس کو بڑا زیادہ لذیذ دکھائی دیتا ہے کیونکہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور روزے سے ہے پانی بھی موں میں گیا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے جب وہ کلی کرتا ہے پانی موں میں جاتا ہے مگر اس کے باوجود ایک قطرہ پانی وہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیوں نہیں اتار رہا کون دیکھ رہا ہے اس کو اگر موں میں گیا ہوا پانی آدھا وہ نگل لے تو بھی لوگ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا لوگوں کو کیا پتہ ہو گا آپ کہیں کہ میں روزہ دار ہوں لوگ مان جائیں گے مگر کیوں نہیں کرتا وہ آدمی نہیں بات سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزے کی حالت میں جان کر ایک قطرہ پانی بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیوں ٹوٹ جائے گا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو گویا اللہ کے حکم کا احساس اللہ کی نافرمانی سے اسے روک رہا ہے یہی تقوی ہے اسی طرح سے وہ آدمی پیاسا ہے بھوکا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں افطار کی ٹیبل پر سجا دی گئی ہیں اب آدمی ٹائم دیکھ رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ افطار کے لیے غروب آفتاب کے لیے پانچ منٹ باقی رہ گئے انواہو اخسام کی سامنے رکھی ہیں کھا لو تو کیا روزہ دار کھائے گا کیوں نہیں کھائے گا جبکہ بھوک لگی ہے کھانا سامنے کھا کیوں نہیں رہو یہی سوچنے کی بات ہے کون روک رہا ہے اس کو اللہ کا حکم روک رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں پانچ منٹ پہلے بھی غروب آفتاب سے کھا لوں گا تو کیا ہوگا پورے دن کی محنت ضائع چلی جائے گی روزہ ختم ہو جائے گا میرا نہیں کھائے گا چار منٹ باقی ہے نہیں کھائے گا تین منٹ باقی ہے نہیں کھائے گا انتظار کر رہا ہے بھوک بھی ہے سب کچھ نہیں کھائے گا روکنے والی چیز اللہ کا حکم غروب سے پہلے اگر کھا لوگے تو روزہ ختم ہو جائے گا یہ اب تقوی ہے اگر یہی تقوی ایک مسلمان اور روزہ دار کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو میں کوئی کام نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا وہ آدمی متقی بن جائے گا زندگی بھر کے لیے کیونکہ کوئی بھی کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے رمضان میں وہ ٹریننگ کرتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کسی کا نام تقوی ہے یہی روزہ کا اصل میں بنیادی طور پر مقصد ہے